مکران کوسٹرل ہائیوے کے دونوں اطراف فطرت کے مناظر کسی اوپر میوزیم کی طرح ہیں اب یہ سیاہوں پر منصر ہے کہ وہ کس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہ مناظر دیکھنے کے لیے کہاں کہاں اپنی گاڑیوں کی بریک لگاتے ہیں اس میوزیم میں دنیا کے بہترین نیشنل پارک ہنگول بھی مجود ہے جہاں مختلف قسم کے چند پریند کے علاوہ مارکور بھی پائے جاتا ہے کنملیر کا نیلہ پانی کنملیر بلوچ ماہیگیروں کی ایک چھوٹی اسی بستی ہے جو پہاڑی پر آباد ہے اور اس کے قدموں میں سمندر بہتا ہے ہفتہ ور تاتلات کے علاوہ تہوار کے موقع بر بھی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ سمندر کے نیلے پانی سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں کنملیر کو گدشتہ سال ایشیا کے پچاس خوبصورت سالوں میں شمار کیا گیا یہ درجہ بندی سیاحت اور فوٹو گروفی کے لحاظ سے کی گئی تھی کراچی کے صرف اسی ساحل پر اتفاہ نہیں کیا جا سکتا کنملیر سے آگے ہی بائیں طرف ایک گولڈن بیچ موجود ہے سنہرہ ساحل اس ساحل کے نیلگو پانی کی سطح پر ڈولفن کا رکس دیکھنے کو ملتا ہے لوگ اکثر سکون حاصل کرنے کے لیے ان سالوں پر جاتے رہتے ہیں یہ ساحل دنیا کے محفوظ سالوں میں شمار ہوتے ہیں یعنی یہاں کے سالوں پر کم پانی ہوتا ہے یہاں پر چیل قدمی بھی کافی دور تک کی جا سکتی ہے اگر ہم اہم ترین خصوصیات کی بات کریں تو یہ سمندر صاف سترا ہے تنہائی بھی ہے اور لوگوں کاراش بھی کم ہے اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی کا سمندر عوام نے گندہ کر دیا ہے وہاں جگہ جگہ گندگی کے دیر دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے کراچی کے سالوں پر آنے والے سیاہوں کی تداد میں رفتہ رفتہ کمی واقعہ ہو رہی ہے اگر آپ ہی یہاں کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو رہائش کا سوال آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا کنملیر میں آنے والے زیادہ ترسیہ ڈے ٹریپ پر ہی آتے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی آتے ہیں جس مندر کے کنارے تارو بری راتے یہاں شب بسری کرتے ہیں اس حسلے میں ساحل پر کچھ ہرس بھی تمیر کیے گئے ہیں لیکن ان کا پندرہ سے بیس ہزار کرایا متوسط طبقے کی پہنچ سے بہت دور ہے اس لئے کھیمہ ساتھ لے کر آنا بہت مناسب ہے اس کے علاوہ ساحل کے ساتھ ساتھ کئی جونپڑیاں بھی بنائی گئی ہیں جو ایک ہزار سے پندرہ سو میں دستیاب ہیں اور سیاہوں کی اکثریت اس میں زیادہ قیام کرتی ہے کنملیر میں کھانے کے لئے ہوتل بھی موجود ہیں جہاں مناسب قیمت میں ہر قسم کا کھانا میسر ہوتا ہے زیادہ یہاں آنے والے سیاہ اپنا کھانا خود بناتے ہیں یا پھر گروں سے بنا کر لاتے ہیں جیسا کہ ہم اپنے ناظرین کے لئے معلوماتی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں